بات کریں کشمیر آرفن ریلیف ٹرس نے راولا کورٹ میں معاشرے کے مستحق اور غریب خواتی میں ایک سو سلائے مشوینی اور محصور افراد میں سو سے زیادہ ویلچئر تقسیم کی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں سید مسعود گرزیزی کی اس ریپورٹ میں زیر احتمام منقلہ تقریب کی صدارت ممبر ازاد جمہو کشمیر سمجھ سردار حسن ابراہیم خان نے کی جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی کورٹ کے بانی چیئرمن چودری محمد اکتر تھے چودری محمد اکتر کا کہنا تھا کہ ازاد کشمیر میں کہیں بھی خود کو مہمان نہیں سمجھتا بلکہ یہ میرا اپنا ملک ہے اور اس کی خدمت میں اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ کورٹ میری ذاتی تنظیم یا ارادہ نہیں ہے بلکہ معاشرے کا ہر فرد اس کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا اور سی فورٹی فور کا شکر گزار ہوں آپ نے بڑے عرصے درہ سے کورٹ کا ساتھ دیا کورٹ کا میسیج اور پیغام گھر گھر تک پنچھایا بلکہ خصوص آپ کی جو ٹیم بریتانیہ میں ہے اس کا ہمیں شکر گزار ہوں آج راولہ کورٹ میں ہم نے ویل چیز اور سلائی مشینیں دیئے ہمارے ان سپیشل لوگوں کو جو چل نہیں سکتے ان مہا بین بیٹیوں کو جن کو ہم ہنور مت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں سر سستین کرنا چاہ رہے ہیں یہ کورٹ کی منشوروں میں سے ایک ہے ایک ڈرنیل ڈیسیبیلٹی انٹویبیلٹی تاکہ لوگوں کو متاجی سے وار نکالیں ایک عورتوں کو انرمند کریں بیواؤں کو گھر پرام کریں یتیموں کو تحافظ دیں چہدری اخت نے مزید کہا کہ انسانیت کی خدمت ہمارا نسب لین ہے اس تقریب سے ممبر انسمبلی سردار حسن ابراہیم خان، سی ای او غلف ایمپائر سردار شاہ زیب شبیر خان، غازی ملت پریس کلپ کے صدر سردار راشد نصیر خان، سردار جوید شریف ایڈوکیٹ، ڈاکٹر طاہر اسلم سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا جبکہ تقریب میں کنٹری ڈائریکٹر کورٹ ساجد دلاور، ہیدر ارشد، چودری محمد جمیلو دیگر نے بھی شرکت کی تقریب کے اختتام پر چودری محمد اختر نے معذور افراد کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مسود گریزی، یوکی فورٹی فور نیوز، راولہ کورٹ، ازاد کشمیر